ہمارے اخلاق ہمارے ایمان سے ہوتے ہیں یعنی جو باتیں بظاہر اخلاق میں نظر آتی ہیں دراصل وہ ایمان کے اوصاف بھی ہیں جیسا کہ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شاخیں بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمیں علم ہوا وہ ستر سے بھی زیادہ شاخیں ایمان کی ہیں اور ان میں سے ایک شاخ حیاء ہے اب حیاء کا تعلق اخلاق سے ہے اسی طرح صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے صفائی کا تعلق اخلاق سے ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایمان کا حصہ ہیں مفلسی کی حالت میں بھی غربت کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں دینا ایمان کا حصہ ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینا یعنی اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا اخلاق ہے دنیا میں امن اور سلامتی پھیلانا ایمان ہے لیکن اس کا تعلق بھی اخلاق سے ہے ایمان امن سلامتی ملا جھلا ہے اس کے بعد تیسری خود اپنے نفس کے مقابلے میں بھی انصاف کرنا ہے تو یہ بھی ایمان کا حصہ لیکن تعلق اس کا بھی اخلاق سے ہے یہ تینوں چیزیں مخلوق کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں بندے کو بندے کے ساتھ معاملات میں ڈالتی ہیں اور ہر وہ چیز جو انسان کو انسان کے ساتھ ڈیلنگ میں کنسرن کرتی ہے وہ اخلاق ہے اور وہی ایمان بھی ہے تم میں سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے موسلمان دوسرے مومن محفوظ ہوں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ اصل میں مومن وہ ہے جس پر باقی لوگ اس قدر بھروسہ کریں کہ اپنی جان اور اپنے مال اس کے حوالے کر دیں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر کے مطمئن ہوں کہ حفاظت کرے گا یہ سارا کچھ ایمان ہے مگر در حقیقت یہ اخلاق کی قسمیں ہیں اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلام کرنا وہ شخص سلام پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور آپ نے اسے اخلاق کا سبق دیا دوسروں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو جو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں انہیں سلام کرنا عزیزانی گرامی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے